سنن ترمیسی کے حدیث ہے حدیث نمبر پچیس سولہ سی حدیث پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے عبداللہ بن عباس جان لو پوری کائنات کے لوگ مل جائیں اور تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں تو تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے جتنا اللہ چاہ رہا ہے اتنا ہی تمہیں یہ پوری کائنات کے لوگ مل کر فائدہ پہنچا سکتے ہیں ساڑھے ساتھ عرب کی آبادی ساڑھے ساٹھ سو کروڑ لوگ مل کر تم ایک انسان کو ایک شخص کو ایک روپے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے اور اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا پورا کفار مکہ پورا قریش قبیلہ آلگ آلگ خاندان کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر کے موجود ہیں کہ یہ گھر سے نکلیں گے آج انہیں قتل کر دیں گے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ یا تو قتل کر دیں گے یہاں سے نکال دیں گے آج اس کا کام تمام کر دیا جائے گا زمین والے اپنی پلاننگ کر رہے ہیں عرش والے کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ سب سے بہترین پلانر سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے سارے لوگ موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر انہی لوگوں کے درمیان سے نکل گئے اور جب تک بتانے والے نے نہیں بتایا ان تمام لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر جا چکے جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ایک چیز بھی وجود میں نہیں آسکتی یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ انشاءاللہ اسی بات کا ہم سے تقاضہ کرتا ہے تک اللہ علیہ وسلم